بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن اظہار کی آزادی اظہار کرو آزادی کے ساتھ نہیں زبان تمہاری الفاظ ہمارے بولو ضرور مگر ہماری مرضی کی بات یہی ہے نا بحث صحافیوں کو دو عصو میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ والی پولٹیکل پارٹی ہے یہ والے بندے اچھے ہیں یہ آئیں گے تو میرے ملک کو اچھا چلائیں گے غداری کی بحث کو تھوڑی دیر کیلئے نکال دیتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی پولٹیکل پارٹی ہے یہ والے بندے اچھے ہیں یہ والے آئیں گے تو میرا ملک اچھا چلے گا کچھ کہتے ہیں نہیں وہ والی پولٹیکل پارٹی اچھی ہے وہ والی آئے گی تو میرا ملک اچھا چلے گا یہی بحث ہے نا لیکن یہاں پہ کچھ ایسے طاقتور اور بڑے لوگ ہیں وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اس وقت یہ والی پولیٹیکل پارٹی اچھی لگ رہی ہے تو تم بھی کہو کہ یہ والی اچھی ہے اور ہمیں اس وقت وہ والی پولیٹیکل پارٹی بری لگ رہی ہے تو تم بھی کہو کہ وہ والی بری ہے بھئی سب کی اپنی اپنی رائے ہیں رائے دینے دیجئے رائے کے رستے میں بند مت باندیے یہ بند نہیں روک پائے گا ممکن نہیں ہے آپ الفاظ کو باند نہیں سکتے آپ خیالات کو قید نہیں کر سکتے آپ ہماری سوچ کو زنجیروں کے ساتھ نہیں جکڑ سکتے آپ سے نہیں ہوگا صاحب آپ نے کر کے دیکھ لیا کیا بدل لیا آپ نے نہیں ہوگا آپ سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس سے نہیں بات کر رہا میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں بدھ والے دن مجھے ٹیلی فون کال آئی منگل کو نو محروم الحرام کو اور مجھے میرے چینل کی انتظامیہ نے بتایا کہ صاحب بات یہ ہے کہ دو چیزوں پہ بات نہیں کرنی دس محروم تھا غالباً ہاں جی منگل کو دو چیزوں پہ بات نہیں کرنی آپ نے اپنے کل والے پروگرام میں میں نے کہا جی کس پہ بات نہیں کرنی انہوں نے کہا جی ایک اے آر وائے پہ آپ بات نہیں کریں گے اور ایک آپ اپنے ٹاک شو کے اندر شہباز گل کے اوپر بات نہیں کریں گے تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کروں گا بھائی پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان کا بچہ بچہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے پاکستان کا سب سے مقبول چینل تم نے بند کر دیا ہے میں اس پہ بات ہی نہ کروں انہوں نے کہا جی انسٹرکشن ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی ورنہ کونسیکوینسز ہوں گے نتائج بھگتنے پڑیں گے تو میں نے کیونکہ دیکھیں کام تو آپ نے کرنا ہے نوکری کرنی ہے صحافت آپ نے کرنی ہے وہی سے آپ کا ریزہ کہاتا ہے آپ کے بچوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا اگر سب کے لیے ہیں تو میں فالو کروں گا چیک کرو جیو کے لیے ہیں چیک کرو دنیا کے لیے ہیں چیک کرو سما کے لیے ہیں چیک کرو نائنٹی ٹو کے لیے باقی سب کے لیے میں فالو کروں تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں جی یہ صرف آپ کے لیے ہیں کہ عمران ریاض یہ بات نہیں کرے گا باقی جو مرضی کرے تو میں نے اس دن ایک کمپرومائز کر لیا میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کل کا پروگرام نہیں کروں گا پروگرام ہی نہیں کروں گا یعنی وہاں آ کر بول کر اپنا ضمیر بارنے سے اچھا ہے میں گھر سے جاؤں ہی نہ میں نے کہا آپ کل اناؤنس کرنے ہیں کہ میں آج کا پروگرام نہیں کر رہا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کسی اور سے کروالیں منڈے تک معاملات بہتر ہو جائیں گے میں منڈے کو آ جاؤں منڈے کو میں گیا پروگرام کرنے کے لیے میری ٹیم آتی ہے وہ کہتے ہیں سر وہ پروگرام بند کروا دیا ہے کیسے بند ہو گیا انہوں نے کہا پروگرام اب آپ نہیں کر سکتے آپ کو پروگرام نہیں کرنے دیں گے میں نے انتظامیہ دے فون کیا جو کرتا دھرتا ان سب سے بات کی انہوں نے کہا جی ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمیں آپ کا پروگرام آف ائر رکھنا پڑے گا آپ آن ائر نہیں چاہ سکتے میں نے کہا جی کسور کسور کیا ہے بتاؤ کسور کوئی نہیں ہے آپ کے آٹھ پروگرام ہم نے نکالے جو آپ نے یہاں کی ہیں آٹھ کے آٹھ کا ٹرانس کرپٹ نکالا ایک ایک جملہ چیک کیا ایک ایک لفظ کے اوپر بحث کی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کے آپ نے کچھ غلط نہیں کیا کوئی قانون کوئی آئین کوئی چیز ہم نے بریک نہیں کی اس کے باوجود پروگرام بند تو میں نے کہا پیمرہ نے بند کیا ہے انہوں نے کہا پیمرہ کو تو پتا بھی نہیں ہے ڈوب گے مر جانا چاہیے پیمرہ کو ان کو پتا بھی نہیں ہے میرا پروگرام بند ہو رہا ہے یعنی اس کے پر بندہ کیا کہے ان کو وہ کہتے ہیں پیمرہ کو نہیں پتا تو میں نے کہا پھر کھولو پروگرام اگر پیمرہ کو نہیں پتا تو انہوں نے کہا یہ دھمکی دی ہے ہم نے چینل بھی چلانا ہے وہاں چار ہزار لوگ کام کرتے ہیں میں اپنی زید کے لیے یا تو اڑ جاتا وہاں پہ سب کی نوکری سب کے چولے بچ جاتے وہاں پہ میں پھر گھر آ گیا چپ کر کے اتنہ ہی کر سکتا ہوں میں لیکن یہ کون لوگ ہیں جو آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں میں ایک بات ان کو بتانا چاہتا ہوں جب میں وہاں سے نکل رہا تھا آفیس سے میرے ساتھ جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ تکلیف آپ نے ان کو دی ہے وہ آپ سے کیسے پیار کریں گے سوچو لوگوں کی دلوں میں پیار پیدا کر رہے ہو یا نفرت سوچو لوگ آپ سے شکوا کریں گے گلا کریں گے خدا نے خواستہ نفرت کریں گے سوچو اس بات کو وہ جو لوگ جنہوں نے مجھے آکے گاڑی تک چھوڑا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے میں نے خود دیکھے ہیں کب تک رولائیں گے آپ لوگوں کو کب تک تکلیف دیں گے اور کبھی کوئی کسی کو پولٹیکل حکومتیں کبھی کسی کو بند نہیں کرتیں کر نہیں سکتیں میں گماؤں اس بات کا عمران خان کے دور کے اندر کسی صحافی کو انہوں نے بند نہیں کیا وہ جو سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے نا وہ سب سے پہلے اچھل اچھل کے چھلانگیں مار مار کے کہتا تھا عمران خان کی کیا جرت ہے مجھے بند کریں مجھے تو بند کیا ہے کسی اور نے جس وقت وہاں جا کے پاؤں چاٹ لیے منت کر لی تو کہنا شروع ہو گیا مجھے تو عمران خان نے بند کیا تھا اور فٹ ہے مون تمہاری صحافت کے اوپر کسی ایک بات کے اوپر تو کھڑے ہو جاؤ یار اور ایسا آدمی ہے میری زندگی کے ساتھ کھیلا ہے ایک پولٹیکل پارٹی نے میرے دو کلپ پکڑے اور ان کو عجیب طریقے سے جوڑ کے اس کو دے دیا اس نے ٹیریبل لکھ کے اس کو ٹویٹ کیا مجھے ایک دن میں بارہ تھریٹ کالز آئی ہیں مجھے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا کہ تجھے اور تیرے بچوں کو مار دیں گے میں پھر بھی اسی ملک کے اندر رہتا تھا اور جب اس آدمی سے پوچھا گیا صحافیوں نے پوچھا یہ سمی بھائی بیٹھے ہیں کہ تُو نے کیوں اس کو مروانے کا بندوبست کیا تو ہس کے ٹال دیتا ہے اور آج وہ صحافت کا چیمپئن بنا بیٹھا ہے جھوٹ بولتے ہیں سب فراڈ کرتے ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب مطیو اللہ جان کو مار پڑی ہم نے بات نہیں کی یہ کہتے ہیں وہ بچے کو جب گھر کے اندر مارا ہم نے بات نہیں کی یہ کہتے ہیں جب ابسار عالم کو گولی ماری یہ حامد بیر کو ہم نے بات نہیں کی میں اپنے موبائل فون کے اندر سارے کلپ نکال کر لائے ہوں چیلنج کرتا ہوں آپ ساروں کو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں دیکھ کر جانا ایک ایک کو دکھاؤں گا کیسے مضمت کی تھی لائن کروس کر کے مضمت کی تھی اتنی مضمت کی تھی کہ مجھے اس کا خمیادہ بات میں بھگتنا پڑا تھا میں نے اس کے کونسیکوینسز اس دور میں بھی برداش کیے تھے ان کے لئے آواز اٹھائی تھی آج وہ کہتے ہیں تم اس پر خوش تھے آج ہم خوش ہیں مناؤ خوشیاں ابھی میں اسلام آباد آردہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تو نہ آیا تجھے ہم پکڑیں گے تو ادھر آئے گا تجھے ہم پکڑیں گے میرا ملک ہے یہ پہلے کہتے تھے پنجاب نہ جاؤ کبھی کہتے ہیں اسلام آباد نہ جاؤ کبھی کہتے ہیں وہاں چھپ جاؤ کیوں چھپیں میرا ملک ہے جہاں دل کرے گا جاؤں گا جس سے دل کرے گا ملوں گا جو دل کرے گا وہ بولوں گا اسلام آباد مت آؤ پکڑے جاؤ گے پکڑو نہ جلدی پکڑو نشانے عبرت بناو مجھے ان کو بھی بناو ساروں کو ہمیں پاکستان کے سب سے بڑے مجرم پکڑو ہمیں ہمیں بند کرو تمہارا پٹرول سستا ہو جائے گا ہمیں بند کرو بجلی سستی ملے گی ہماری زبان بند کرو ہمیں نشانے عبرت بناو تمہیں گیس سستی ملے گی تمہاری مہنگائی ختم ہو جائے گی تمہارا ڈالر سار بگا ہو جائے گا پکڑو ہمیں اس لیے پکڑنا ہے نا کہ یہ باتیں ہم بتاتے ہیں بات کرنے پر پابندی ہے ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں یہوں کہتے ہیں نا کہ ہم کسی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ نیلہ یا لال ہو جاتا ہے فوراں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ تہذاب ہے یا ساس ہے میں آپ کو ابھی ثابت کر دیتا ہوں ایک منٹ میں سابر شاکر غدار ہے نا غداری کا برچہ اس پہ بغاوت وہ بھی غدار ہے عرشت شریف یہ دو تین غدار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی غدار ہوں آپ نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا پرچے کیے سڑکوں میں مارا تھانوں میں مارا ہمیں بند رکھا ہمیں گسیڑتے رہے جگہتے رہے بیلٹوں سے مارتے رہے کبھی کوئی ایک ٹیلی فون آیا آپ کو پوری دنیا سے اس شہر میں کتنی ہم بیسید ہیں کسی ایک نے آپ کو کہاو کہ کیوں مار رہے ہو کسی ایک نے مضمت کی ہو کبھی کوئی بیندکوامی دارہ بولا ہمارے لیے نہیں بولا نہیں بولے گا کیونکہ ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں ہم تمہارا ایسٹ ہیں نہ تمہارے لیے کوئی بولے گا نہ ہمارے لیے کوئی بولے گا نہ وہ لوگ تمہارے لیے کبھی بولے نہ وہ لوگ ہمارے لیے کبھی بولیں گے میں پھر بتا رہا ہوں ہم ان کا ایسٹ نہیں ہیں ہم اس مٹی کا ایسٹ ہیں لگاؤں ان کے کسی آدمی کو ہاتھ ایسے انگلی لگاؤں گے الارم بجھیں گے انگلی لگاؤں گے چیخوں کی آوازیں آئیں گی انگلی لگاؤں گے بیندکوامی ادارے اور بیندکوامی سطح کے اوپر آوازیں اٹھیں گی کیونکہ وہ ان کے ایسٹ ہیں وہ ان کا اساسہ ہیں وہ ان سے کام لیتے ہیں آج وہ آپ کی آنکھوں کا تارہ بن رہے ہیں نا آپ کو دن میں تارے نہ انہوں نے دکھائے تو مجھے کہیے گا یہی لوگ آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے پھر آپ کو ہم یاد آئیں گے اور یاد رکھنا ایسا ہی ٹٹکے کھڑے ہوں گے جیسے آج کھڑے ہیں آپ کے سامنے بھی چٹان کی طرح ہمیں پکڑنے سے اگر کسی کی زد کو اور انا کو تسکین ملتی ہے نا تو پکڑو پھر لیکن اس پاکستان کا کوئی بھلا آپ نہیں کرنے جا رہے ہمیں ڈرائیں گے دھمکائیں گے پکڑیں گے ماریں گے لیکن آپ کو ہمارے موں سے وہ کبھی سنائی نہیں دے گا جو آپ چاہتے ہیں ہم جب بولیں گے وہی بولیں گے جو ہم ہمیشہ بولتے رہے ہیں پاکستان پاکستان یہی بولیں گے